اسلام علیکم دوستو حاضر خدمہ ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے 14 شارٹ پسٹل دوستو ایک نکل پسٹل دکھاؤں گا دوستو آپ کو اور ایک بلیک کلر میں جو کہ میں نے اوپن کر کے کول کے جنرے رکھی ہوئی ہے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا اس لحاظ سے لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک عرض کرتا چلوں کہ جن لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ لوگ لائسنس حاصل کریں لائسنس حاصل کرنا ہمارا قانونی حق ہے لائسنس نہ ہونا اور ہتھیار خریدنا یا رکھنا قانون جرم اور اخلاق غلط ہے تو چلے دوستو آتے ہیں اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف دوستو ہمیشہ پسٹل اٹھانے سے پہلے چیک کر لیا کرے کہ اس کے چیمبر میں گولی تو نہیں ہے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو 14 شارٹ نکل شدہ پسٹل چیک کر لیں دوستو صاف تو میں نے نہیں کیا ہوا یہ بھی ساتھ میں سمجھا دوں دوستو ابھی اس کی جو ویزلٹ ہے اب چیک کر لیں ابھی آپ لوگ کے سامنے اس پر تھوڑا سا میں اس طرح کپڑا لگانے لگا ہوں ٹھیک ہے اس کی چمک بھی آپ لوگ دوبارہ دیکھ لیں گے یہ چیک کریں آپ دوستو تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر کپڑا مارا ہے اور اس کی شائننگ چیک کر لیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت ہی عالی اچھا دوستو اس کی مٹیریل کے لحاظ سے اگر بات کی جائے دوستو تو اس میں جو نیچے والا پارٹ ہے مطلب یہ والا پارٹ ٹھیک ہے اس میں یہ والا پارٹ بھی سٹینلی سٹیل کا لگایا گیا ہے نارملی وزن کم کرنے کے لیے یہ والا جو پارٹ ہے وہ الومینیم کا لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ الومینیم کا لگایا جاتا ہے لیکن ان دو پسٹلوں کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں یہ والا پارٹ بھی سٹینلی سٹیل یا پھر لوہے کا سخت لوہے کا لگایا گیا ہے دوستو اس کے اپر سلائٹ کی اگر بات کی جائے دوستو تو اس کا اپر سلائٹ بھی سٹینلی سٹیل کا لگایا گیا ہے دوستو زبردست کالیٹی کے حامل زبردست کالیٹی والا اپر سلائٹ اس میں لگایا گیا ہے یہ سلائٹ اس کی بات کر رہا ہوں دوستو میں دونوں سیم ہی پسٹل صرف کلر میں اس کا فرق ہے یہ نکل شدہ ہے اور وہ بلیک کلر ہے جو کہ میں نے کول کے رکھ دیا کہ چلو ایک ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں دوستو اس میں جو بیرل استعمال کی گئی ہے تیس چھے کی اس میں بیرل استعمال کی گئی ہے دوستو اوریجنل تیس چھے کی بیرل اس میں استعمال کی گئی ہے دوستو یاد رہیں کہ یہ اوریجنل تیس چھے کی بیرل ہے دوستو یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا جس سے آپ فرض کریں یہ پسٹل وغیرہ خریدتے ہیں تو یہ ان کی امانداری کی بات ہوتی ہے اگر آپ کو تیس چھے کی بیرل کہتے ہیں تو آپ کو تیس چھے کی بیرل مہیا کرتے ہیں اگر آپ کو دس پین تالیس کی بیرل کہتے ہیں تو دس پین تاریس کی بیرل مہیا کرتے ہیں اور اگر آپ کو اکتالیس چالیس کی بیرل کہتے ہیں تو آپ کو اکتالیس چالیس کی بیرل مہیا کرتے ہیں آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں اکتالیس چالیس کے کہتے وقت تھوڑا سا ہسا اس کے انشاءاللہ ریالیٹی آپ لوگوں کے ساتھ جلد ہی آنے والی ویڈیوز میں شیئر کروں گا کہ اکتالیس چالیس کی اصل جو ریالیٹی ہے وہ ہے کیا اکتالیس چالیس ہوتا کیا ہے کیا یہ پاکستان میں موجود ہے یا نہیں سوال یا نشان ہے یہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں بھی شیئر کروں گا دوستو آتے ہیں اس کے چھوٹے پرزاجات کی طرف ٹھیک ہے جو کہ میں نے کچھ نکالے ہوئے ہیں زیادہ کولنا نہیں چاہ رہا تھا اس پسٹل کو اور کیونکہ یہاں پر پھر فٹنگ کے اوزار نہیں ہے میرے پاس لیکن چھوٹے پرزاجات کے بارے میں دوستو یہ کہنا چاہ رہا تھا اکسل لوگ کہتے ہیں کہ چلو یہ تیس چیک کی سخت جو ہے بیرل ہے یا پھر اس میں سخت لوہا استعمال کیا گیا ہے سٹینلی سٹیل تو یہ بھی سٹینلی سٹیل سے بنا دیا جائے تو دوستو اس طرح نہیں ہوتا دوستو ان پرزاجات کا جو کام ہوتا ہے اگر اس میں جہاں پر سخت لوہا چاہیے وہاں پر سخت لوہا لگا لیا جائے جہاں پر نرم لوہا یا پھر نارمل کوالیٹی کا لوہا چاہیے وہاں پر نارمل کوالیٹی کا لوہا لگا لیا جائے تو تب بھی جا کے پسٹل بہترین پسٹل بنتی ہے اور ساتھ میں اس میں کاریگر بھی جو ہے نا بہترین کوالیٹی والا کاریگر استعمال کیا جائے تب بھی جا کے جو ہے نا بہترین کوالیٹی کی پسٹل بنتی ہے انشاءاللہ اس پہ ابھی فائر بھی کروں گا برسٹ فائر بھی کروں گا دوستو اور اس پہ سنگل فائر بھی کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ وطالہ شیئر کروں گا چلو دوستو میں یہ پسٹل جو ہے واپس بند کر لیتا ہوں اور فائر کے لیے ریڈی کر لیتا ہوں دوستو اس کے پرائزز بھی انشاءاللہ آخر میں اسے جو ہے نا قریب سے اس کی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن دوستو یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اصلحالیں جس قسم کا بھی آپ اصلحالیں ویپن چاہے پسٹل ہو چاہے رائفل ہو چاہے گن ہو بندوق ہو جس قسم کا بھی اسلحہ ہو جس قسم کا بھی جو ہے نا راؤنڈ ہو ہمیشہ اریجنل اسلحہ لینے کی کوشش کریں اریجنل ویپن لینے کی کوشش کریں مانتا ہوں دوستو جو اریجنل ویپن ہوتے ہیں جو اریجنل پسٹل ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کا جو نام ہوتا ہے وہی ان کی گارنٹی ہوتی ہے دوستو اس میں کوئی شک کرنے والی بات ہی نہیں ہوتی جس طرح پر یہاں پاکستان میں ہمارے ہاں تین قسم کا تین قسم کا اسلحہ موجود ہے اچھے کار کردگی والا یعنی اچھی کوالیٹی والا اس کے بعد بی کوالیٹی والا یعنی نارمل کوالیٹی والا اس کے بعد سب سے لو گریڈ اسلحہ ہمارے ہاں جہاں پاکستان میں جو ہے موجود ہے جو کہ سکریپ سے بنایا جاتا ہے دوستو وہ اسلحہ تو بالکل لینا ہی نہیں چاہیے اگر اسلحہ آپ لے دیکھو دوستو میں ابھی آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ لوکل پسٹل دکھا رہا ہوں ایک لوکل کمپنی سے بنائے گئے پسٹل دکھا رہا ہوں لیکن میں آپ کو مشفرہ دے رہا ہوں اوریجنل پسٹل لینے کا ہمیشہ لیکن اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے اوریجنل پسٹل لینے کی تو دوستو ہمیشہ اچھے کوالیٹی والا اور اچھے کاریگر سے بنایا گیا پسٹل یا بندوق یا کسی قسم کا بھی اسلحہ خریدہ کرے اس میں بات یہ ہوتی ہے دوستو کہ اس میں کوالیٹی اچھی استعمال کی جاتی ہے کاریگر اس میں اچھا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو اگرچہ آپ اچھی کوالیٹی والی پسٹل لے بھی لے مطلب اس میں پرزجات اس کی بیرل اس کا ٹکر ہر ایک چیز اچھی کوالیٹی والا ہو لیکن اس کا کاریگر اگر اچھا نہ ہو تو وہ پسٹل بھی سراسر وہ بندوق بھی سراسر ناکس ہے دوستو اچھا تو دوستو پریزز کی لحاظ سے اگر پسٹل کی بات کی جائے دوستو تو اس کنڈیشن میں یہ والی پسٹل دوستو 23000 روپے اس کی قیمت ہے نیچے والی بوڈی بھی اپر سلائیڈ بھی سٹینلی سٹیل کا بنا ہوا دوستو ٹھیک ہے چیک کر لیں اور بلیک والی بھی سیم 23000 روپے اس کی بھی قیمت ہے اس پہ تو کافی زیادہ فائر ہو گئے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ریزیل کا حامل بہت ہی زبردست ساؤنڈ کوالیٹی دوستو بہت ہی آلہ اچھا تو دوستو بلیک والی پہ فائر کرنے لگا ہوں دوستو برسٹ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ برسٹ کے میکزین میں ساتھ نہیں لیا ہوں تو چلو دو ہی بار دو میکزین اس پہ سنگل نکال لیتے ہیں ایک جو کارتوز تھا وہ نہیں نکال پایا دیسی راؤنڈز ہیں دوستو اس وجہ سے تو چلے دوبارہ اس کی میکزین میں بڑھتا ہوں دوبارہ سے اس پہ فائر کرتے ہیں یہ چیک کریں دوستو فائر پن نے اچھا بلہ اسے ہٹ کیا ہوا ہے دیسی راؤنڈز ہیں دوستو دیسی راؤنڈز میں یہ بات آتی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ اچھی طرح سے اس نے ہٹ کیا ہوا ہے فائر پن نے لیکن یہ راؤنڈ فائر نہیں ہوا مطلب یہ راؤنڈ اب ختم ہو گیا میری حساب سے اس قسم کے راؤنڈ کو دوبارہ چلانا بھی نہیں چاہیے میں تو بزاتے خود نہیں چلاتا ہوں اچھا دوستو دوبارہ سے تقریبا نو راؤنڈز میں نے اس میں ڈال دی ہیں دوبارہ سے اس پہ فائر کرتے ہیں بریسٹ کی جو ہے میکزین نہیں لے کے آئے اس وجہ سے بریسٹ نہیں کر پائے چلیے دوستو بسم اللہ دوبارہ سے بریسٹ کنے پر پیسٹل پہ فائر کا کافی مزی ہے میں نے کہا ایک اور میکزین بھی بھر کے اس پہ چلا لیتے ہیں چلیے دوستو ایک اور میکزین بھی اس پہ فائر کرتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا پسٹل دوستو نکل والی پہ بھی جو ہے راؤنڈ نہیں چلا پاؤں گا کیونکہ اس کے میکزین ہی نہیں لائے ہوں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ دوستو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا دیر سارا خیال لکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم